مدنی چینل مدنی منو کو بھی ہاں دکھلائیے دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالک واصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالک واصحابکا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درد پاک پڑا اللہ تعالی اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے مدنی منو مدنی منیوں مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں جس کا نام ہے روشن مستقبل اس سلسلے میں مدنی منو کو مدنی منیوں کو خوش آمدید مرحبا اہلوں وسالن مرحبا تو مدنی منو اور مدنی منیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں اگر آپ تک آواد آ رہی ہے تو مدنی چینل کی سکرین پر آ جائیے اور توجہ کے ساتھ سلسلے میں شامل ہو جائیے آئیے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں جب بھی تلاوت کلام مجید سنیں تو عدب کے ساتھ بیٹھ کر عدب کیا ہے کہ آپ دیکھیں دو زانوں بیٹھ جائیے جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں نتہیات میں دو زانوں بیٹھ جائیے اچھا جی نگاہیں نیچی رکھئے اور ہاتھ کو بان لیجئے یہاں پر مدنی منو کی نگاہیں کہاں ہیں نیچے جانے ماشاءاللہ کچھ مدنی منو جو ہے کافی تعدد میں مدنی منو کی نگاہیں نیچی ہیں عدب کے ساتھ بیٹھے میں اور جن کی نیچے نگاہیں نہیں ہیں وہ نیچے نگاہیں کر لیں اور جو اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو بھئی آپ بھی اسی طرح بیٹھ جائیے جس طرح ہمارے یہاں پر پیارے پیارے مدنی منو نے بیٹھے ہیں چلیں جی تلاوت کلام مجید سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی طرح یعنی طرح یعنی طرح یعنی طرح یعنی طرف تو بہدیع یعنی طرح لِئِلَافِ قُرَيْشٍ اِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيِّ فَلْيَعْبُدُوا رَبَ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُجُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوَفُ فَلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُجُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوَفُ فَقَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل وہ کون سا کلام سنا رہے ہیں مارے مدنی من نے یہ تو مدنی منوں کا پسندیدہ کلام ہے یہ کلام بھی آتا ہوگا آپ لوگ آئیے مل کے پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس شہن شہن والا کی آمد آمد گئے آمد آمد گئے یہ کون سے شہن والا کی آمد آمد گئے آمد آمد گئے آقا مرگا برا مل کی مرگا برا مدنی مرگا برا ربی مرگا برا آقا مرگا برا مل کی مرگا برا مدنی مرگا برا ربی مرگا برا یہ آج تار زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آج تار زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل یہ کون سے شہی والا کی آمد آمد رہے یہ کس شہی شہی والا کی آمد آمد گئے آمد آمد گئے آقا مرغابا مکی مرغابا مدنی مرغابا حربی مرغابا اینہ قدانے کے آبنہ ملک کا مالک اینہ قدانے کے آبنہ ملک کا مالک تیری کے قبضے میں رب کے خوزانے آئے ہیں یہ کون سے چھگے والا کی آمد آمد گئے ہیں یہ کس کے چھنش آگے والا کی آمد آمد گئے ہیں آمد آمد گئے ہیں آقا مرگا باہا باہی 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 مدنی مرگا باہی 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 سونو کی لانہ زبانے قریب سے نوری سنو گے لانا زبان بریب سے نوری یہ فیض جود کے دریاں باغانے آئے ہیں یہ فیض جود کے دریاں باغانے آئے ہیں یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد گئے ہیں یہ کس شہر والا کی آمد آمد گئے ہیں آمد آمد گئے ہیں آقا مرگا با ما کی مرگا با مدنی مرگا با ربی مرگا با سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جی مدنی مننے جو ہیں وہ پرچم لہراتے نا مدنی پرچم لہراتے ہیں تو تھوڑا خیال کیا کریں آپ کے برابر میں جو بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کا پرچم اس کے چہرے پہ تو نہیں لگ رہا ٹھیک ہے اب جس طرح کہ یہ ان کا مدنی پرچم ہے اب میں یہ لہرہا رہا ہوں ٹھیک ہے لہرہا رہا ہے اب بعض مدنی مننے ہوتے ہیں وہ اس طرح یوں آیا تھا چہرے پہ اب وہ رہی ہیں ان کو پریشانی تو یہ ہے کہ آپ جب جھنڈا لہرائیں تو آپ کی توجہ ہے مدنی پرچم کی طرف بھی ہونی چاہیے اچھے انداز سے جو ہے ہم نے مدنی پرچم لہرانا چاہیے کسی کے چہرے پہ نہ لگے اور بسوقات جو اس کا جو یہ اسٹیک ہوتی ہے یہ لوہی کی بھی ہوتی ہے یا پائپ جلا ہوتا ہے یہ لکڑی کی بھی ہوتی ہے تو اب یہ کسی کے اگر آنکھ میں چلے گئی تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے تو آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے مدنی پرچم ارام ارام سے پیار و محبت میں لہرانا ہے یعنی کہ آپ جوش میں لہرانا شروع کریں تو سامنے آلے کر حفظان ہو جائے تو اس پر بھی عمل کرنا ہے عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل نعرے لگائیں گے آپ نعرے سرکار کی آمن مرحبہ نہیں آپ لگائیں گے سرکار کی آمن مدنی منو کا تو یہی ہے انداز کبھی سنا دیتے ہیں اور کبھی جو ہے نہیں سنا پاتے ہیں سرکار کی آمن آقا کی آمن منٹھار کی آمن آج ہمارے ساتھ مدرسط المدینہ الفاروق مسجد مدنی کالونی کے مدنی منیں موجود ہیں اور ان کا مدرسہ کیسا ہے دکھنے میں کیسا ہے کیا کیا خصوصیات ہیں کیا کیا خدمات ہیں کتنے مدنی منوں نے حفظ کیا ہے ناظرہ پڑھا ہے اب اس کے حوالے سے ہم نے ایک مدنی گلدسہ تیار کیا ہے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ارام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ قرآن و سنت کی عالمیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی شبروس اشاعت دین کے کاموں میں سرگرم عمل ہے اس کی گناہ قدر خدمات میں ایک شعبہ مدرسط المدینہ بھی ہے جو ملک کے طول و عرض میں قائم ہے آج ہم جس مدرسط المدینہ کا آپ تک تعارف پہنچائیں گے یہ مدرسط المدینہ الفاروق مسجد دورا جی مدنی کالونی میں قائم ہے ابتدان اس مدرسط المدینہ کا آغاز ایک درجے سے ہوا جو باتدریج بڑھتا چلا گیا اسادیزہ کی انتق محنت کی بدولت تا دم بیان اس مدرسط المدینہ میں پانچ درجات ہیں جس میں ایک سو تیرہ مدنی منی زیر تعلیم ہے اس مدرسط المدینہ سے اب تک دو سو سات طلبہ حافظ قرآن جبکہ تین سو ستاون ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں مدرسط المدینہ سے حصول علم کے بعد آٹھ طلبہ جامیات المدینہ میں درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جبکہ تین ساوکہ طالب علم مدنی بن چکے ہیں مدرسط المدینہ الفاروق مسجد مدنی کالونی سے سیتیس مدنی مننوں نے بارہ سال کی عمر میں قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا جبکہ چار مدنی مننوں نے بارہ ماہ میں حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی اسی مدرسط المدینہ سے حفظ قرآن کرنے والے ایک طالب علم دعوت اسلامی کی مجلس نادخواں کے ذمہ دار ہیں مدرسط المدینہ مدنی کالونی دھورجی سے فارغ التحصیل پانچ طالب علم مختلف مساجد میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں یہی یہ آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ عزو جل تو یہ ہمارا مدرسط المدینہ آپ نے ملحظہ فرمایا اللہ عزو جل ہمارے اس مدرسط المدینہ کو خوب خوب برکتیں نعمت عطا فرمائے اور آج اسی مدرسط المدینہ کے مدنی مننے ہمارے ساتھ سلسل میں شامل ہیں ان کے درمیان بھی کچھ سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا اور انشاءاللہ عزو جل مدنی توفے بھی پیش کریں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں مدینہ کے تاجدار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دست مبارک پھیر دیا یعنی ہاتھ مبارک پھیر دیا اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ جب بھی میں کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا تو وہ گھر روشن ہو جاتا تھا یہ چمک کس سے پائی پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم سے چمک کس سے پائی توالہ رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے شفا شریف میں ہے جب رحمتِ عالم صل اللہ علیہ وسلم مسکراتے جب پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو درو دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے تو پیارے پیارے مدنی منو کسی کو مسکراتا دیکھیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے ادھاک اللہ سنک تو جب بھی کسی کو مسکراتا دیکھیں اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو صحابی وہ دو صحابی کون ہیں حضرت سیدنا اسید بن حدیر اور رباد بن بشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیری رات میں بہت دیر تک ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے رہے جب یہ دونوں بارگر رسالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوئے تو دونوں جا رہے تھے ساتھ تو ان دونوں کے پاس ایک چھڑی تھی دونوں کے پاس الگ الگ چھڑی تھی تو ان میں سے ایک کی چھڑی خود بخود روشن ہو گئی یعنی کہ روشنی آنے لگی اس چھڑی میں سے کیا آنے لگی روشنی آنے لگی اب وہ دونوں چھڑیاں جو ہے روشن ہو گئی تو اس کی روشنی میں جو ہے وہ اندھیری رات تھی چلنے لگے چلتے 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 اب ایک وقت ایسا آیا ایک مقام ایسا آیا کہ دونوں کے گھر الگ الگتے اور چھڑی ایک کی روشن تھی اب جیسے ہی دونوں کے رستے الگ الگ ہوئے تو دوسرے کی چھڑی بھی روشن ہو گئی اور دونوں اپنی چھڑی کی روشنی میں روشنی کے سہارے سخت اندھیری رات میں اپنے اپنے گھروں تک پہنچ گئے تو یہ کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حضرت قدادہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی راہ سخت اندھیری تھی اور آسمان پر گنگور چگھٹائے چھائی ہوئی تھی بوقت رمان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں ایک درق کی شاہ خطہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم بلا خوف و خطر اپنے گھر جاؤ یہ شاہ تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ ایسی روشن ہو جائے گی کہ تمہارے آگے دس آدمی اور تمہارے پیچھے دس آدمی اس کی روشنی میں چل سکیں گے اور جب تم گھر پہنچو گے تو ایک کالی چیز کو دیکھو گے اس کو گھر سے مار کر نکال دینا چنانچہ ایسا ہی ہوا جو ہی حضرت قطادر رضی اللہ تعالی عنہ شانہ نبویت سے نکلے اور شاخ روشن ہو گئی اور وہ اسی کی روشنی میں چل کر اپنے گھر پہنچ گئے اور دیکھا کہ وہاں ایک کالی چیز موجود ہے آپ نے فرمان نبویت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور والے ہیں نور والے ہیں اور ایسے نور والے ہیں کہ جس کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں ایسی چمک والے ہیں کہ جس کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں اس کو بھی چمکیلہ کر دیتے ہیں اس کو بھی روشن کر دیتے ہیں اور ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو آج ہمارے ساتھ مدرسط المدینہ الفاروق مزید کے مدنی منعیں موجود ہیں انشاءاللہ عزوجل ہم ان کے درمیان اپنا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں مرحلہ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے معلومات ہی معلومات سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سکرین پر آپ کو کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی دیکھائیے جی یہ نظر آ رہی ہیں کیا کیا مقدس چیزیں ہیں یہ ہے نقشے نائلن پاک یہ گمبد خزرہ یہ خانے کعبہ بیت اللہ شریف یہ حجرِ اسود مدارِ مبارک غصباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ مدارِ مبارک آلہ حضر رحمت اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کو مقدس جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کے پیچھے ہیں ایک ایک سوال اگر آپ نے جو ہے وہ سوال کا جواب درست بتا دیا اگر آپ نے سوال کا جواب درست بتا دیا تو ہم انشاءاللہ عزواجل آپ کو مدنی تحفہ پیش کریں گے جس کو سوالت یاد ہیں وہ ہاتھ پر کھڑا کرے گا جی پہلا سوال کس سے کیا جائے مائک لے کے جائیے ہاتھ بلند کیجئے پہلا سوال کس سے کیا جائے دیکھیں آسان سوال بھی آ سکتا ہے مشکل سوال بھی آ سکتا ہے پڑھشیے دیتے مجھے چلیں جی جنہوں ہاتھ بلند کیے ہیں ان سے ان کو مائک دیجئے کس چیز کا انتخاب کریں گے مائک میں ہوتا ہے مدینہ شریف مدینہ شریف یعنی گمبہ دے خدرہ گمبہ دے خدرہ کا انتخاب ہوا ہے اب دیکھتے ہیں گمبہ دے خدرہ کے پیچھے آپ کے لئے کیا سوال آ رہا ہے جی بتائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے سب سے پہلے کیا کام فرماتے تھے مسواق شریف فرماتے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر میں داخل ہوتے تو کیا کام کرتے تھے مسواق شریف فرماتے تھے تو ہر مدنی مننے کے پاس مسواق ہوئے چاہیے مدنی مننے بھی مسواق کریں تو یہ کہ مسواق کی آپ ابھی شعادت دالیں گے پیارے پیارے مدنی مننوں اور جو مدنی چینل کے ناظرین جو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی مسواق کیجئے اور جب بھی مسواق کا تذکر آؤ تو آپ اپنی مسواق بھی ساتھ لے کے بیٹھیں تاکہ آپ کو اس کی مزید برکتیں ملیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مدنی مننے کو توفہ دیا جا رہا ہے امام شریف جی اب کس سے سوال کیا جائے یہ لے کر جائیے منی بھائی مائی جی کس چیز کے انتخاب کریں گے نقش نال پاک نقش نال پاک دکھائیے جی نقش نال پاک کے پیچھے کیا سوال ہے جی جمعہ کے دن امام شریف باننے کی کیا فضیلت ہے فرمانے مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وسلم میں بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باننے والوں پر درود بھیجتے ہیں جی جو جمعہ کے دن امامہ بانتا ہے فرشتے کیا بھیجتے ہیں اس پر درود بھیجتے ہیں جواب درست ہے اور ان کو دی جا رہی ہے سفید چادر جی اور کس سے سوال کیا جائے اب تو ہاتھ بلند ہو رہا ہے خوب جی انتخاب کیجئے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کے پیچھے آپ کے لئے سوال کیا آ رہا ہے دکھائیے اب دیکھئے جی بیت اللہ شریف مدنی چینل کے کوئی بھی چار سلسلوں کے نام بتا دیں مدنی مزاکرہ ایک دارو لفتہل سنت دارو لفتہل سنت دو مستقبل روشن روشن مستقبل ہمارے سلسلے کا نام صحیح نہیں لے رہے ہیں اچھا روشن مستقبل روشن مستقبل تیس ہے اور مدنی مزاکرہ دارو لفتہل سنت اس کا سیٹ لگا ہوئے ہیں یہاں پر دیکھ کے بتا دی ہوگا شاید آپ نے تیسرا روشن مستقبل چہتا کھولے آنکھ سلی اللہ کہتے گئے تھے کھولے آنکھ سلی اللہ کہتے گئے تھے اور کسی سلسلے کا نام جاتے چلی جی چار معلوم کہتے چار آپ نے بتا دیئے جواب درست ہے آپ کو دیا جا رہا ہے مدنی بیگ جی مدنی بیگ لے کر آئیے جی مونی بھائی جلی مائک لے کر جائیے اب کس سے سوال کیا جائے ہمارے یہ مدنی منہ جو ہیں یہ اور یہ ایسے مدنی منہ ہیں یہ بتائیں گے آپ کو یہ بتائیے بھائی مدنی منہ آپ کا نام کیا ہے نوید نوید بھائی کتنے روز رکھے ماہ ربی انو شریف میں بارہ جی یہ ایسے مدنی منہ ان کا امیرہ سنت نے بھی تذکیرہ کیا تھا مدنی مذاکرے میں یہ ہمارے الفاروق مدرسط المدینہ کے مدنی منہ ہیں انہیں پہلی ربی انو نور سے لے کر بارہ ربی انو شریف تک بارہ روزے رکھیں ماشاءاللہ مدینہ مدینہ جی مدنی منہ مدنی منہ کونسا مدن کونسے مدن شریف کا گمت شریف آلہ حضرت کا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مدن شریف کے گمت شریف کا انتخاب ہوا اب دیکھیں سوال کیا آتا ہے آپ کے لئے دوسرا مصرہ بتائیے نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے جواب درست ہے دی آپ کو کتاب تحفے میں دی جارہی ہیں اسلام کی بنیادی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو تحفے دیں اب کس سے معلوم کیا جائے کون بتا رہا ہے جی ان کو دیں چھوٹے چھوٹے مدری مل میں کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہوئے ہیں نام کیا ہے محمد رضا کام کیا ہے کیا کام کرتے ہیں آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں بھائی مدرسے مدینہ میں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں آپ قائدہ پڑھنا ہے قائدہ پڑھنا ہے کونسی تختی ہے بھول گئے چلے دیکھ لیے گا جا کر کونسی تختی ہے کسی اس کا انتخاب کریں گے مدری مل میں نال پاک نال پاک تو ہو گیا مقام ابراہیم ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اب یہ آپ خود انتخاب کر رہے ہیں مشکل سوال بھی ہو سکتا ہے حسان بھی چلے جی دیکھتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پیچھے آپ کے لیے کیا سوال آ رہا ہے جی مدری مقابلہ ہوگا مدری مقابلہ ہوگا ناروں کا مدری مقابلہ ہوگا آگے کی جانب آ جائیں آپ آ جائیں آجیں آیا ڈر کیوں رہے پہ ان کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا کیسا مقابلہ ہے ذرا سنتے لیں ایک نارہ یہ لگائیں گے سرکار کی آمد مرحبہ ایک نارہ دوسرا مدری ملنہ لگائے گا آقا کی آمد مرحبہ نارہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے یعنی ڈبلنگ نہیں ہونی چاہیے جو نارہ انہوں نے لگا دیا وہ دوسرا نہیں لگا جی آپ بتا دیں آپ کس سے مدری مقابلہ کریں گے کون سی حال ہے لے کر آئیے اس کو کون سی حال ہے آ جائیں جی آ جائیں جی دوسرا مائک ہے یا بس ایک پہ چلے گا چلیں جی ایک پہ مدری مقابلہ ہوگا جہاں جلی آجائے جلی سے ادھر آجائیے ادھر آجائیے ابھی دارون مدینہ کے بھی مدری منہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ان کے مدری پھول بھی ہم شامل کریں گے جی ایک نعرہ آپ لگا ہے سرکار کیامت مرحابہ سب کہیں گے مرحابہ دوبارہ سرکار کیامت مرحابہ آقا کیامت مرحابہ دلدال کیامت مرحابہ نبی کیامت مرحابہ رسول کیامت مرحابہ نور کیامت مرحابہ چلی اور نہیں جی جائیں گے بھائی آقا کیامت یہ کیا نعرہ بنایا ہے یہ کیا نعرہ بنا لیا ہوئی سوچیں آپ کے ذن میں آگیا ان کے ذن میں آگیا ہے پھر توفہ ان کو مل جائے کیا توفہ ہے بھرون چادر دی آئی گی نہیں آرہا آپ کو نہیں آرہا نا چلی جی آپ لگیں پیارے کیامت پیارے کیامت مرحابہ راج کا مدری مقابلہ جیتا ہے ہمارے کیا نام ہے آپ کا محمد علیہ محمد علیاس ماشاءاللہ علیاس مدری منہ کو بھی توفہ دے دیں کو بھی مدری توفہ دے دیں جی اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ویڈیوز جو آپ نے ہمیں بھیجی ہے کیا ویڈیوز میں کیا ہے کس چیز کا انتخاب ہوا ہے کنکن مدری منہوں مدری منہوں کا انتخاب ہوا ہے آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھیں صلو علی الحبیب سیداز کو کلاس کو پکڑ کر بلہ شریف پڑ کر تیس ساس پہ ماری پیرا شدت ہے اب جی مدنی منہیں ہیں ہماری ساتھ اور مدنی منہیں ہیں یہاں لیں آپ ادھر آئیے مدنی منہیں ادھر آجائیں چھیک ہے آگے دارور مدینہ کے سب آگے چلیں جی آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں آپ جھنڈے تقسیم کر رہے ہیں ادھر بیٹھے آگے مدنی منہیں ادھر آئیے ادھر آئیے تاکہ سب کو نظر آئے آپ لوگ کیا سنیں گے ان کو بیٹھانا بھی ایک مسئلہ ہے چلیں جی میرے پاس آج کیا ہے کنوں کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ جی جو زور سے اپنا نام بتائے گا اس کو ہم یہ پیش کریں گے کون بتائے گا آپ زور سے نام ماریا ماریا آواز کمتی ماریا باجی آواز تیز نکالیں ایک موقعور دیتے ہیں آپ کو کیا نام ہے آپ کا نہیں بتا رہی ماریا آپ کا بھی نام ماریا دو دو ماریا ہی نہیں ہے یمنا آپ کو ان کا نام اچھا لگتا ہوگا نا لیکن آپ کا نام کیا ہے یمنا یمنا باجی محمد نواز محمد نواز نواز تیزتی نواز یہ ہاں ہاں نام ہے آپ ہنزلا آفتا ہنزلا آفتا سید محمد حسین علی سید محمد حسین علی ختیجہ ختیجہ کی آواز بھی آپ نے سنی زیادہ تیز آواز کس کی تھی بھائی دو کی زیادہ تیزتی ہے ایک تو یہ آپ کو اور آپ کو بھی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب تیز آواز نکال کے پڑھنا ہے اچھا جی ہمیں کون کیا کیا سنا رہا ہے ختیجہ فاروق ہاں پہ کھڑے ہو جائیے ختیجہ بھائی کھڑے ہوئیے جی کیا سنائیں گی نور والا تاریف مصطفیٰ سنائے نا تاریف مصطفیٰ سنائیے تاریف مصطفیٰ کیا 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 ہم سے ہو سکے گی اللہ کے وہ پیارے ہم سب کے ہیں سہارے اچھا بڑا بتایا جینا ہمیں سکایا درود ان پر بے جو درود ان پر سبحان اللہ نور والا بھی پڑھیں گی چلیں آخر میں ہم سب مل کے پڑھیں گے نور والا آیا ہے یہ آپ کو دو کنوں دیتے ہیں سیدھے ہاتھ سے ایک اور اچھا جی اگر تیسرا ملے گا تو وہ کیسے لیں گی آپ کیسے لیں گی اچھا ایسے لیں گی اور اگر ایک اور مل گیا تو وہ کیسے لیں گی کیسے لیں گی آپ کیسے لیں گی بتائیں چلیں تین ہی آئے آپ کے ہاتھ میں چلیں تین آپ لے رہے اب دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے چار بھی مل جائیں آج ہمارے پاس زیادہ ہیں اچھا جی ہمارے ساتھ دوسرے مدنی منہ ہیں سید محمد حسین آپ ہیں کیا پڑھیں گے کھڑے ہوگے اچھا جھنڈا مجھے دے جھنڈا مجھے دے سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے آپ کا سیدھا ہاتھ کونسا ہے جی شاباش چلیں جی سنائے مالا یا سل لیوہ سلیم دائیوان آباتان آلہ بیٹا خیر خلقی کل دیہیو یا بیبل موسطفہ بلک مانگا سیسانا وقف لانا ماما دایا غصی قرآن مولا یا صل سلیم سل دائیم آباتان ماشاءاللہ ماشاءاللہ عزواجل تو آپ کو بھی کیسے لیں گے آپ سیدھے ہاتھ سے کنوں ملیں گے ایک کتنے لے سکتے آپ الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے آئے گی ہاں ایک اور دیں کتنے ہاتھ میں آئیں گے سیدھے ہاتھ سے دیں مائک آپ سیدھے ہاتھ سے دیں گر گیا دیکھا گرنا نہیں چاہیے تھا یہ چلیں جی اب مائک دیں سیدھے ہاتھ سے دیں نا مدنی مننے بھائی کوئی بھی چیز دیں تو کس ہاتھ سے دینا چاہیے اور کوئی چیز لیں تو کس ہاتھ سے چلیں جی اب یہ آپ کے تینوں یہ کیسے لیں گے کتنے لے سکتے ہیں ایک دو ارے واہ 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 چار لے لیا آپ نے تو دیکھا گریہ آئی ہے گرنا نہیں چاہیے تھا جی اور ہمارے ساتھ ایک اور مدنی مننی ہے یمنا کھڑی ہو جائیے یمنا مائک لے کر چلیں جی کھڑی ہو جائیے اس کو نیچے رکھ دیں یہ مجھے نبی کا جشن آیا ہے فداعی آشکان رسول پڑھیں ہو میلا دمیں خوب لے لے لہا کہیے گر پہ جاندہ آشکان رسول واہ بھئی واہ نبی کا جشن آیا ہے فداعی آشکان رسول یمنا با جی دیکھیں آپ کو تو اس کی ٹہنی بھی لگی ہوئے دیکھ رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے چلیں پہلے مائک دیجئے مجھے سیدھے ہاتھ سے پہلے مائک دیدیں یہ مائک میرے پاس آگیا یہ یہاں سے ایک اور ایک اور دے دیں دو سیدھے ہاتھ سے بس آپ اُلٹے ہاتھ سے لے رہی ہیں جی ایک اور مدنی مدنی نہیں ہے پیاری سی آپ کھڑے ہو جائیے کیا نام کیا بتایا تھا نام کیا تھا آپ کا ماریا ماریا کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے تھک گئے ہوں گے جی ماریا با جی کیا سنائیں گے مدنی مقصد آتا ہے آپ کو نارے لگا دیں سرکار کی آمد مرحب مرحب آپ لگائیں جی سرکار کی آمد مرحب آقا کی آمد چلیں بھی یہ شرما گئی اور ارے آپ آئے میں آج تو کیا سنائیں گے آج آپ پانی کی سنتیں پانی کی سنتیں کھڑے ہوگے سنا دیں یہ رکھ دیجے اپنا کنوں آپ جی پانی بیگ کر پینا چاہیے پانی سیدھیا سے پینا چاہیے پانی پیفلا پڑھ کر پینا چاہیے پانی پی کر ہم حمدللہ کہنا چاہیے ہم حمدللہ کہنا چاہیے جی آپ نے بہت اچھے انداز سے سنتیں اور عذاب بتائیں آپ کو اور مزید کتنے کنوں ہوگئے جلی سے بتائیے جلی بتائیے کتنے ہوگئے گرنا نہیں چاہیے کتنے ہوگئے چار گرنا نہیں چاہیے پانچ چھے کتنے سمال لیں گے آپ ایک اور اب نہیں آرہے چلے ایک اور اسی کے ساتھ ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا اللہ عزوزہ جلہ ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ آتا فرمائے اور جس انداز سے ہمیں سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلہ کرنے کی توفیق آتا فرمائے جی آپ پڑھیں نور والا آیا ہے نور والا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے تارے عرب پیدے کو کیسا نور چھایا ہے السلام ان کو دکھا ہے سلام علیکہ یا رسول اللہ السلام یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے جب تلک جشنے ہم بناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم بھی یہ دے نور اٹھایا ہے والسلات والسلام علیہ السلام علیہ السلام حبیب اللہ مدنی چینل مدنی منو کو بھی ہاں دکھ لائیے دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھ لائیے دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھ لائیے